نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس وقت میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے انٹی نارکوٹیکس سیل سے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ کرنال پولیس کی انٹو نارکوٹیکس جو شاکھا ہے اسے چون کلو ڈوڈا پوسٹ جو کی ایک نشہ ہوتا ہے اسے پکڑنے میں سفلتہ حاصل ہوئی ہے اور جو آروپی ہیں فلال آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آروپی آپ سبھی کے سامنے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں کرنال کے اسند کے علاولہ گاؤں سے چون کلو جو ڈوڈا پوسٹ ہے وہ یعنی کی پکڑی گئی ہے کرنال کی انٹی نارکوٹیکس شاکھا نے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں سیدھی تصویر یہ سمیں کرنال کی انٹی نارکوٹیکس جو شاکھا ہے وہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر کرنال کے اسند کے ایک گاؤں علاولہ سے سرندر سنگھ لوکش شیاطف جو کی مول روپ سے بیہار کا رہنے والا اور رویندر سنگھ جو کی علاولہ کا رہنے والا اور سرندر سنگھ بھی مول روپ سے علاولہ کا ہی رہنے والا ان تینوں اروپیوں کو فیلال کرنال پولیس کی جو انٹی نارکوٹیکس شاکھا انہوں نے گرفتار کیا ہے فیلال ان سبھی لوگوں کو جو آج کرنال کی جلا عدالت میں پیش کیا جائے گا آپ سبھی لوگوں سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والی اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں کیا کچ کچھ پورا ماملہ ہے تین اروپیوں کو حراست میں لیا گیا ہے کتنی ڈوڈا پوسٹ ان سے حراست میں لی گئی کل چوون کلو ڈوڈا پوسٹ ہم نے ان سے برامت کی ہے کل تین اروپی ہیں علاولہ گاؤں کے رہنے والے ہیں ہمارے گھر سوچنا ملی تھی کہ ان کے پاس کچھ نسیلہ پرداد ہونے کیا سکتا ہے اس سوچنا کے دار پر ہم نے کل ان کے شام کو ریڈ کی گئی اور ان کو اسے چوون کلو ڈوڈا پوسٹ ہم نے ان سے برامت کی گئی اروپی کہاں کہاں گیا تین اوڈا دو علاولہ کے ہیں ایک نیولہ گاؤں کا ہے ابھی ریمانڈ کے دوران پوسٹ آج کریں سر کیمت کیا کچھ ہوگی پوری اس کا پانچ لاک سمتھنگ کچھ ہوگی اس کی قیمت جو بجار میں یہ جو آس پاس کے لوگ جو اس طرح کا نشاہ کرتے ہیں ان کو اور پرکورمنٹ کہاں سے کرتے تھے پرکورمنٹ یوپی سے ایٹا گاؤں کے پاس کوئی گاؤں کا نام آیا ہے جس کے بارے میں ریمانڈ کے دوران پوسٹ آج ابھی ان سے یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کیونکہ ریمانڈ کے دوران اسے سکتا ہے اسے پوسٹ آج کر کے یہ جانیں گے کہ ان کے خلاف کو ایسا مقدمہ بھی تک ہے کہیں یہاں ہے یا کہیں باہر ہے امر کتنی ہے سر ان کی امر ان کی ایک تو پینتی سالے قریب ہے لگ بگ چالیس سال سے اوپر ہی ہیں اور اروپیوں کو پکڑنے کے لیے کس طریقے سے ابھیان چلایا جا رہا ہے سر نارکوٹکس دپارٹمنٹ کی طرف سے ہماری کو دیکھو سوچنا کے دار پہ ہم کام کر رہے ہیں تھوڑا لوگوں کو جاگروپ کر رہے ہیں کی نشے سے دور رہے ہیں اور ایسا جو کام کرتے ہیں ان کے خلاف سکتائی سے کاروائی کریں سر لوگ ڈان ٹو لگا ہوا ہے اور کئی جو ٹھیکے ہیں اسی جلوانہ کے نزدیک وہ بھی کھولے اور شراب بیچی جاری ہے وہاں پر اس کے لیے کیا آپ کاریہ کر رہے ہیں سر دیکھو ہم ہمارا جو ہے انٹی نارکوٹکس دپارٹمنٹ ہے وہ اس پہ بھی کام کرتا ہے لیکن جو بھی ہے سارا معاملہ سوچنا کے دار پہ کام کرتے ہیں سر جو نشہ ہے وہ کرنال میں کرنال میں کہیں نشہ کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اگر کوئی سوچنا دینا چاہے پہلے جو ایسا جو تھے وہ اپنا نمبر جاری کرتے تھے تو کیسے لوگ آپ سے جھوڑ سکتے ہیں آپ کو گھپ سوچنا دے سکتے ہیں تاکہ جو جانکاری سوچنا ہے اب تک نہیں آپ آ رہی آپ تک آپ تو آپ میرا نمبر ہے میں اس کو پبلی کی کر رہا ہوں سیون جیرو ٹو ڈبل سیون جیرو ایٹ نائن ایٹ تری تو کوئی بھی اگر سوچنا دینا چاہتا ہے اس پہ کسی بھی ٹائم سوچنا دے سکتا ہے ہاں بلکل گوپ ترکھا جائے لوگوں سے کیا کچھ اپیل کرنا چاہتا ہے لوگوں سے یہ اپیل ہے کی نشانہ کریں نشے سے دور رہے کیونکہ اس سے آنے والی پیڈی بھی خراب ہوتی ہے اور اس سے کافی سماج کو بھی نقصان ہے اس سے یہ خود بھی نشے کے آدھی ہیں ہاں یہ خود بھی نشا کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کرنال کی انٹی نارکوٹک جو شاکھ ہے ان کے جو انچارج ہیں پرموت کمار انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو یہ تین آروپی پکڑے گئے ہیں نشا کرتے بھی تھے نشا بیچتے بھی تھے کس طرح سے گھپ سوچنا کے ادار پر انہیں پکڑا گیا فیلال جو چوون کلو جو ڈوڑا پوسٹ ہے وہ ان سے یعنی کہ برامت کی گئی ہے اب اروپیوں کو کوٹ میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا فیلال یہ جانکاری پولیس کہہ رہے کہ دورانے ریمانڈ ہی ہم جھٹا پائیں گے کیا ان میں سے کوئی ہسٹری سیٹر ہے کیا ان کے اوپر پہلے سے کوئی معاملہ درجہ یا یہ کوئی پہلا ہی معاملہ تھا آپ سبھی لوگوں سے پیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس سے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوون کلو کے آس پاس جو دوڑا پوسٹ ہے وہ ان اروپیوں سے گرفتار کی گئی ہے تینوں ہی اروپیوں کو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا بھی تھا فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیل تینوں ہی بوریوں پر لگائی گئی ہے چوون کلو جو دوڑا پوسٹ ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور پانچ لاکھ روپے سے اوپر اس کی فیلال قیمت بتائی جا رہی ہے کہ پانچ لاکھ روپے سے اوپر کی ان کی قیمت جو بازار ہے اس میں ہو سکتے ہیں کھولے بازار میں ہو سکتی ہے اور لگاتار جو نشے کا ویپار ہے وہ کہیں نہ کہیں کرنال میں اپنے پاؤں ضرور یعنی کہ پسار رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلال کوٹ میں پیش کرنے کے لیے اوپیوں کو لے کر جایا جائے گا اور جو یعنی کہ دوڑا پوسٹ ہے جو نشہ ہے وہ بھی لے کر جایا جائے گا کس طرح سے نشہ اپنی چپیٹ میں یوماؤں کو لے رہا ہے لوگوں کو لے رہا ہے ایسے میں سوال ضرور گم بھیر کھڑے ہوتے ہیں کہ حالانکہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے باوجود اس کے کیسے یہ اوپی اس طرح سے نشہ لے کر پہنچتے ہیں اس کو سپلائی بھی کرتے ہیں پولیس کو جانکاری ملے انٹی نارکوٹیک سیل نے چھاپے ماری کے اور چوون کے لوگ کے آسپاس جو ڈوڑا پوسٹ ہے ان اروپیوں سے فیلال برامد کیا گیا آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس سے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ دیکھ رہے ہیں ایمنٹ 24 میں ہوں اکرشن اپل کرنال کی انٹی نارکوٹیک سیل سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنیا بات